اسلام علیکم ناظرین اختلافی نوٹ میں آپ کے ساتھ مہرین سبتین اور ڈاکٹر بابا راوان آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی گفتگو میں ریلوے تاریخ کے بترین سانحے کا ذکر کریں گے جہاں مرجمانہ غفلت تھی یا قتل خطا یہ ہمارا آج کا سوال ہے سعودی عرب کا توفہ ایک اشارہ پانچ عرب ڈالرز کا یہ توفہ کہاں گیا یہ ہم جاننا چاہتے ہیں جناب وزیر ریلوے استفعے کے بجائے غلط بیانی نہ کرے اور ووٹ عوام کے راج آئی ایم ایف کا یہ کہاں کا دستور ہے اور ہاکی ٹوٹ گئی پھر حکومت جاگی چلے جاگی تو سہی کتنا جاگی یہ بھی آج کے پروگرام میں آپ جانیے گا بیجری بل میں مسنوئی مہنگائی اور تلاش گمشدہ میں حکومت کے رمضانی وعدوں کو ہم تلاش کریں گے آج بابر صاحب آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے ریلوے کا یہ جو واقعہ پیش آیا بہت ہی افسوس ناک اس پر آپ کیا کہیں گے اس کی میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے سانحات میں ایسا سانحہ ہے جس کو مدتوں نہ بھلایا جا سکتا ہے اور آپ کو پتا ہے جس طرح ڈاکٹر بنانے میں جس طرح انجنر بنانے میں سالوں لگ جاتے ہیں جس طرح سیکنڈ لیفٹن بنانے میں کیپٹن بنانے میں میجر بنانے میں کرنل بنانے میں لیفٹن کرنل بنانے میں فل کرنل بنانے میں یہ بھی ایک صدی کا حصہ یعنی بیس سال اگر لگیں تو صدی کا حصہ ہو گیا نا ملکم اور ون فیفتہ دی سینچری اگر پچیس سال لگیں تو وہ صدی کا حصہ ہو گیا ون فورتہ دی سینچری اس لیے اس سانہے سے متعلق جو ریپورٹنگ ہو چکی ہے اس کے کچھ پہلو ایسے ہیں جن کی طرف میں آج پاکستان کے سارے لوگوں کی سارے اداروں کی توجہ چاہوں گا ان پہ جانے سے پہلے اگر آپ اجازت دیں تو ایک اسلام آباد کی بات کر لی جائے اسلام آباد کے حوالے سے دو دفعہ یہاں پہلے نائنٹین ہنڈرڈ سیونٹی نائن کا جو بلدیاتی قانون تھا اس کے تحت یہاں پہ الیکشن ہوئے اسلام آباد کے گاؤں میں اس وقت بنی ڈسٹرکٹ کانسل اور اس کے انتخابات شہر میں کبھی نہیں ہوئے اس وقت بھی اور آج کی تاریخ میں بھی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان انتخابات کو سبوٹاج کرنے کے لیے جو طاقتور بیروکریسی طاقتور سیاسی قباریت طاقتور پروپٹی ڈیلر طاقتور قبضہ مافیا اور طاقتور جو وزارتیں ہیں وہ لگی ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ انتخابات نہ ہو اس لیے کہ انتخابات کے نتیجے میں بہت بڑے بیمانے پہ پہلی دفعہ لوکل باڈیز میں سے لوگ اٹھیں گے جن کو نمائندگی ملے گی اور انہی میں سے کل ہم بات کریں گے جب پانچ جولائی کی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج جو زیاولہ کی کیبنٹ تھی جو مارشلہ کی کیبنٹ تھی اس کے گملوں میں لگائے ہوئے پودے آج کس کس پارٹی میں کہاں کھاں کن کن عودوں پر پہنچ چکے ہیں صحیح اسی طریقے سے آج اگر یہ گملہ بھی لگ جاتا ہے اور یہ پودا لگ جاتا ہے وہ غیر آئینی تھا یہ آئینی ہے وہ الٹرا کانسٹیٹوشنل تھا یہ ٹوٹلی لیگل اور کانسٹیٹوشنل ہو سکتا ہے ابھی تک یہ بھی یہ بھی نہیں ہے کیونکہ ہم نے گفتگو کی تھی بڑی سیر حاصل اسی بلدیاتی الیکشن پر آپ نے کہا تھا یہ غیر آئینی ہے ابھی تک جی تو وہ گفتگو اگر آپ چاہیں تو روپیٹ کر دیں حجر بابر صاحب ایک ہم نے گفتگو کی تھی بلدیاتی الیکشن اسلامباد میں جو ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے وہ حضرت ناظرین کو پہلے دکھا دیتے ہیں یہ ناظرین پہلے دیکھئے گا کس طرح سے یہ بلدیاتی انتخابات ہو سکتے ہیں کانون بتائیں پاکستان میں سارے الیکشن بلدیاتی الیکشن ایک آئینی تقاضہ ہے کوئی الیکشن بغیر کانون سازی کے نہیں ہو سکتا پہلے آپ کانون بنائیں گے اور کانون اسلامباد کے اندر تو پہلے بنانا نہیں پڑے گا پہلے ایک کانون کو ہٹانا پڑے گا یا اس کو امنڈ کرنا پڑے گا سی ڈی اے آرڈننس اے نائنٹین سکسٹی ون کا جو کانون پہلے اسلامباد کے اندر موجود ہے اس کانون کی موجودگی میں بلدیہ کی کوئی موجودگی کا جواز نہیں ہے اس لیے کہ کانون کے اندر بلدیہ موجود نہیں ہے اسلامباد میں بلدیاتی انتخابات غیر کانونی ہوں گے سینٹ کا ہوگا ایک اجلاس اور اس اجلاس میں یہ کانون پاس ہوگا اور کانون کی ایک میں خاص بات بتا دیتا ہوں اس میں تیہ ہو گیا ہے کہ جو بھی اکمران ہوگا اس کا میر ہوگا جی بابر صاحب اچھا جو اس کے تین ایشوز ہیں ایک آج بیان آگیا ہے اس بیان کی طرف میں پہلے جانا چاہوں گا اور وہ بیان ہے وزارت داخلہ کا اچھا انہوں نے کہا کہ دو سے تین ہفتے آج کے آج کی جو تاریخ ہے اس تاریخ کے آگے چل جاتا ہے وقت جو وہ کہتے ہیں دو سے تین ہفتے تو ہمیں تیاریوں کے لیے چاہیے کہ اس الیکشن کی ہم تیاری کر سکیں یہ وزارت داخلہ کی طرف سے آج بیان جاری ہوا ہے دوسرا یہ ہے کہ ایک ٹگ آف وار چل رہی ہے بیورکریسی کے درمیان اور الیکشن کمیشن کے درمیان اور حکومت کسی جگہ نظر نہیں آ رہی جس طرح حکومت ایفیکٹیو آپ کو دفاعی معاملات میں نظر نہیں آتی اسی طرح سے حکومت آپ کو اتنے بڑے خادمے اعلیٰ صاحب ایک سانیہ ہو گیا جو اپنے دفتر سے تو بڑے اچھے اچھے بیانات جاری کرتے رہتے ہیں وہ گجرامالہ کار ان کو کھڑے ہونا چاہیے تھا وہاں جا کے ہم تو لٹ گئے نا پاکستان کی ایک پوری بٹالین اگر چلی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بڑی بہت تگڑی ایسٹ اور ہماری بڑی تگڑی کمائی لٹ گئی ہے نا وہ وزیر آدم کہاں تھے اور پھر وزیر بجلی نہ پانی جس کے پاس ایڈیشنل چارج ہے وہ کہاں تھے وزیر دفاع اچھا اسی طرح سے جو ایک اور پہلو ہے اس کی طرف میں لانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ٹگ آف وار چل رہی ہے اسلام آباد میں اس ٹگ آف وار یعنی جو لڑائی چل رہی ہے اندرونی بیورکریسی کی اور الیکشن کمیشنہ پاکستان کی اس میں ایک نیا مرالہ یہ آگیا ہے ہم نے جب آپ نے یہ جو پچھلا یاد دہانی والا کلپ چلایا ہے اس کے بعد نیا مرالہ یہ ہے کہ آج تک قانون موجود نہیں ہے فرض کریں کہ یہ قانون بن جاتا ہے منڈے کیا جو اجلاس ہے چھہ تاریخ کا جو اجلاس ہے سینٹ کا تو تب بھی وہ سارا کچھ جو اس قانون کے بننے سے پہلے ہو چکا وہ تو غیر قانونی ہے نا وہ تو قانونی نہیں ہے اس لئے کہ قانونی نہیں تھا اس لئے کہ کوئی ذابطہ ہی موجود نہیں تھا اور پھر یہ ایک اور طرح کی دہاندلی ایک اور طرح کا الیکشن ہوگا اچھا پھر ایک اور پہلو ہے اس کا جو تیسرا وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اور وہ پہلو یہ ہے کہ ابھی تک جو سپیشل سیٹیں ہیں ان کے بارے میں حکومت یہ کہتی ہے کہ جب سارے انتخابات ہو جائیں گے تو ہم سپیشل سیٹوں کی تعداد یعنی بیس لوگ اگر سارے ایک یونین کاؤنسل میں سے منتخب ہو گئے اور ان میں سے اٹھارہ ایک گروپ کے اگر اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اکیس لگائیں گے مزید یا ہم اٹھارہ لگائیں گے مزید تو دو جن کے کاؤنسلر جنرل الیکشن میں منتخب ہوئے میر تو ان کا آئے گا نا چیئرمن تو ان کا بنے گا اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اسلام آباد کے الیکشن میں کبھی ہاں کبھی نہ کبھی ڈراما کبھی پیچھے ہٹنا کبھی آگے بڑھنا اب مجبوری یہ آگئی ہے صرف ایک مجبوری ہے بیروکریسی کے لیے اور اسلام آباد کی انتظامیہ کے لیے اور حکمرانوں کے لیے ورنہ وہ کبھی الیکشن نہ کراتے ان کے جو اپنے جن کے پاس فنڈز جاتے ہیں جو ایمنیز ہیں جو اسلام آباد کی کیڈ کی وزارت ہے عوام باہر کے بندے بیٹھے ہوئے اسلام آباد سے ان کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے وہ سارے کے سارے کبھی نہیں جائیں گے اسی طرح سے سی ڈی اے کے اندر بھی مافیاز ہیں میں پہلے کہہ چکا ہوں وہ کبھی نہیں جائیں گے کہ یہاں پہ الیکشن ہو اور ایک سپینر مارا الیکشن کمیشنہ پاکستان نے یہ کہہ کے کہ آپ جائیے سپریم کورٹ سے جا کے وقت لیجئے ہم نے تو تیاری مکمل کی ہوئے اس لیے کہ الیکشن کمیشنہ پاکستان کو میں نے ایک گفتگو میں یہ بات کہی تھی کہ ہمارے جو سردار رضا صاحب ہیں انہوں نے جب کہا تھا کہ فلانا کام ہو جائے تو یہ بھی ہمارے ذمہ کوئی بارش بھی اور زلزلہ بھی نہ ڈال دیں تو ہر بات کا جب الداون پہ آنا شروع ہوا الیکشن کمیشنہ پاکستانہ پیچھے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن جب تک قانون نہیں ہے یہ کوئی کشتی ہوگی کوئی نورہ ہوگا کوئی کیا ہوگا مجھے نہیں پتا لیکن اس کو الیکشن نہیں کہا جا سکے گا جو کام پہلے کیا جانا ہے اسے پہلے کیجئے پہلے اس کو آئینی حالت میں لے کر آئیے غیر آئینی ابھی تک تو جب تک کہ اس کا اعلان نہیں ہو جاتا جب تک اس کا قانون نہیں بن جاتا لیکن سینٹ میں اس کی مندوری ابھی لے جانی ہے اس کے بعد صدر کے پاس جائے گی صدر اس کو ایسینڈ دے گا اور اس کے بعد وہ قانون نافذ ہوگا اور اس کے بعد یہ باقی ساری باتیں ہوگا اچھا بابر صاحب ہم اس سے پہلے سانہ کی بات کر رہے عظیم علمیہ ہے یہ ہماری قوم بہت افسردہ ہے اس پر اور اب اس پر جی آئی ٹی بھی بن گئی جی آئی ٹی پہ کہہ دیجئے کیا کہتے ہیں جی آئی ٹی تو ایک اس کو ہیڈ تو ریلوے کا جو چیف انسپیکٹر ہے وہ کر رہا ہے لیکن اچھا پاور فل جی آئی ٹی میرا خیال یہ ہے کہ یہ بڑی معقول جی آئی ٹی بنی ہے اور اس میں میجر جنرل شہزاد سکندر صاحب ہیں وہ شامل ہیں برگیڈیا نسیم بیگ صاحب ہیں کنل فہیم صاحب اور ریلوے کے ایڈیشن جنرل مینجر مکینیکل لیاقت ہے اور ای جی ایم ہے انفرا سٹرکچر اور لوکو موٹیو والے ہیں لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کی فوٹیجز نے دکھا دی اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ جن کو استفعے دینے چاہیے تھے انہوں نے کہا دی مثلا تفتیش کیے بغیر جو ریلوے کا وزیر ہے ان کا بیان آ گیا فرماتے ہیں کہ اس میں سے دہشتگردی کے انصر کو خارج نہیں کیا جا سکتا اپنی ذمہ داری نہیں لی پہلے تو آپ اپنی بات بتائیں نا کہ وہ پل جس پہ پانچ سو پچاس ٹن کا پہلے لوڈ تو گدر گیا صحیح اور تین سو پچاس والا لوڈ نہیں گدر سکا یا جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو پلیٹیں آپ کے جو نٹ بولٹ ان کو ٹائٹ کرنے کے لیے ساری دنیا کے ریلوے کے اندر جہاں بہت میکنائیز ریلوے ہے وہاں پہ بھی یہ موجود ہے اور جہاں پہ ہماری ریلوے جو مجھے کسی نے بتایا کہ جوب سے لے کے کوئٹہ تک تو ریلوے ٹریک ہی کھا گیا کوئی اس کی ایک کانی ہمارے پاس آ رہی ہے جس دن فوٹیجز پہنچیں گی ہم اس کو ضرور چلائیں گے جوب سے لے کے کوئٹہ کے قریب تک پانچ سو کے قریب کلومیٹر جو ہیں وہ پورا کا پورا ٹریک ہی کھایا گیا اچھا اب آپ یہ جواب دیں قوم کو آپ کا کام ہے یہ بتانا کہ وہ آپ کے پاس ایک ٹھیلہ ہوتا ہے جس ٹھیلے پہ انہوں نے آزار رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ٹھیلہ دھکے سے چلتا ہے کبھی کبھی بیٹری سے بھی چلتا ہے اس ٹھیلے کے اوپر پورا ٹریک چیک ہوتا رہتا ہے اور جو انسپیکٹرز چیک کرنے والے ہیں وہ میکینکس ہوتے ہیں میکینکس یہ دیکھتے رہتے ہیں کسی جگہ کسی وجہ سے بھی کوئی نٹ یا بولٹ ڈھیلا تو نہیں ہے اب ہمارے ٹیلیویئن سمیت پاکستان کے سارے ٹی ویوں نے دنیا سمیت یہ دکھا دیا کہ اس کے نٹ کہیں سے کھلے ہوئے ہیں کسی جگہ پی بولٹ ٹوٹا ہوا ہے اب جب پہلی ٹرین گزر گئی تو اس کے بعد آپ کو چیک کرنا نہیں چاہیے تھا کہ نیر کے اوپر جو پول ہے اس کو وہاں سے آپ ایک ریڑا اس کے پیچھے گزار دیتے ہیں ایک پہلو اس کا ایک اور پہلو ہے جو اس سے بھی زیادہ علمناک ہے وہ یہ ہے وہ پہلو ابھی تک پرچہ نہ ہونا ہے یہ رواج ہو گیا ہے کہ بڑے سانحے کے پرچے میں تاخیر کیا جائے اور پھر کوئی ایک اور مزید سانحے اللہ ماف کرے جو ہوتے رہتے ہیں سانحیات اس کا انتظار کیا جائے اس کے پیچھے چھپ کے اس کو لوگ بھول جائے گے جیسا مارڈل ٹاؤن ہوا مارڈل ٹاؤن ٹو ہوا بے شمار سانحیات اور اوپ یہ جو جرائم بنتے ہیں یہ تو کاغنیزبل ہیں یہ پاکستان کا جو قانون ہے فوجداری تازیرات پاکستان کے اندر یہ لکھے ہوئیں اور میں چاہوں گا کہ تازیرات پاکستان کی دو دفعات میں قوم کے سامنے رکھوں اور بتاؤں کہ اگر کوئی اس قسم کا باقیہ بھی ہو جائے آپ کو پتا ہے اگر بس گر جائے تو فورن پرچہ ہوتا ہے کار ٹکر مار دے تو فورن پرچہ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے اگر ٹرک کسی پہ چڑ جائے تو فورن پرچہ ہوتا ہے یہاں اتنا بڑا نیگلیجنس اچھا پھر کانٹرڈیٹری سٹیٹمنٹ ریلوے کے افسران کے آتے رہے جی آئی ٹی کی جو ابتدائی ریپورٹ ہے اس میں اس کی نشاندہی کی گئی ہے کہ ایک جگہ ایک بات کہے گی دوسری جگہ اور بات کہے گی پھر یہ کوئی میڈیا میں کوریج کا سوال نہیں ہے یا میڈیا میں کوئی پوائنٹ سکورنگ کا بھی سوال نہیں ہے اور میڈیا میں تنقید برائے تنقید کا بھی سوال نہیں ہے یہ اس قدر بڑا سانحہ میں پہلے کہا چکا ہوں کہ یہ تو ایک صدی کا حصہ چاہیے یہ پتر ہٹانتے نہیں مکھ دے اور پھر وہ جو نقصان ہوا فیملیز کو اس فیملیز کے نقصان سے ہم کس طرح سے سرفے نظر کریں جہاں چوٹ لگی ہوئی ہے جہاں درد ہے جہاں بلیڈنگ ہے جہاں پہ آنسو ہیں جہاں آئیں ہیں جہاں بے بسی ہو گئی ہے کہ یہ ہوا کیا ہے اس کا نتیجہ یہ کہ ایک نوٹس ہم نے لے لیا اس کا نتیجہ یہ کہ ہم انتظار کریں گے کہ کسی اور چیز کے پیچھے چھپ کے لوگ اس کو بلا دیں میں دو سب سے پہلے میں سیکشن 318 ہے وہ دکھانا چاہتا ہوں اگر ہے پرڈیوسر صاحب تو دکھا دیں کہ قتل خطا ایک جرم ہے وہ کیا ہے پاکستان پینل کورڈ ایٹین ہنڈرڈ سکسٹی کے دفعہ تاظرات پاکستان اٹھارہ سو ساٹھ کی دفعہ تین سو اٹھارہ کے مطابق قتل خطا کا مطلب یہ ہے جو اس ارادے کے بغیر بھی کہ اس نے کسی کی موت واقع کرنی ہے اور قوز ہم یا کسی کو نقصان پہنچانا ہے ایڈر بائی مسٹیک اور ایک اور بائی مسٹیک اور افیکٹ ہے کہ اگر اس کا ارادہ ہے یا نہیں وہ نقصان دینا چاہتا ہے نہیں دینا چاہتا قتل کرنا چاہتا ہے نہیں کرنا چاہتا اگر کوئی ایسا فیکٹ یا ایکٹ ہے جس سے کوئی موت واقع ہو گئی تو یہ قتل خطا کا جرم منتا ہے جو پاکستان کے قانون میں اس کے اوپر پرچہ درج ہو سکتا ہے اور ابھی تک اگر گجرانوالا کے متعلقہ تھانے نے پرچہ نہیں کیا جو میری اطلاع ہے کہ نہیں کیا ابھی تک تو پھر کسیز کا انتظار ہو رہا ہے کچھ چھپانا ہے کسی کو بچانا ہے کیا کرنا ہے اچھا جی آئی ٹی جی آئی ٹی کا مطلب ہوتا ہے انویسٹیگیشن جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایف آئی آر روک دی جائے اس کا مطلب نہیں ہے کہ قانون شروع ہی نہ کرے کچھ اپنا کام جس طرح کل ہم نے جو عبداللہ اور عظیم کے خلاف پولیس نے جرائم کی لاہور میں وہ دکھایا اس کا بھی پرچہ ابھی تک نہیں ہو دیکھیں نا کوئی ایک واقعہ نہیں ہے کہ قوم اس کو بھول جائے گی بہت سے واقعہ تھے اچھا بابر صاحب یہاں ایک سوال کہ یہی واقعہ اگر کہیں اور ہوتا کسی اور ملک میں ترقی آفتہ ملک میں ہوتا وہاں پر کیا ریاکشن ہوتا یہاں کے ریاکشن کا تو آپ نے اپنا افسوس کا اظہار کیا ایک ایک بندہ بھی جان جاتا ہے نا وہاں مجیری آدم باہر نکلتا ہے سڑک پہ کھڑا ہو کے لوگوں کے ساتھ کو گفتگو کرتا ہے اور اتنا بڑا واقعہ ہو تو پہلے وزیر استفعہ دیتا ہے سینکڑوں درجنوں نہیں سینکڑوں مثالیں پچھلے ستر سال کی تاریخ ہماری ہے اور جو جمہوریت کی تاریخ ہے اس میں سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ وزیر کہتا ہے میری رسپانسیبیلیٹ ہے میرا فیلور ہے وہ یہ بالکل بھی نہیں کہتا وزیر کہ میں اس وقت مسروع وہ اپنی دھاندلی کا کیس دفع کرنے میں میں بچنا چاہتا ہوں پہلے اس کے بعد میں کوئی بات کروں گا اور وزیر آدم بلکل بھی نہیں کہتا کہ میرا وزیر بلکل بے دوش ہے کام تو اسی کا تھا لیکن وہ کسی اور کام میں میں نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہویا ہے اس لیے وہ کام کر رہا ہے اور ادھر اس کا بیچارے کا دھیان نہیں جا سکا یہ بلکل بھی نہیں کہتا دنیا ساری میں ایسا نہیں ہوتا لیکن پاکستان کی جمہوریت کیونکہ خاندانی ہے بادشاہی ہے وراستی ہے اور قوم کے ساتھ یہ کھڑے نہیں ہوتے کبھی بھی یہ اپنے مفادات کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ایک اور سیکشن ہے 321 میں شرٹلی وہ سیکشن بھی در آگر پروڈیوسر صاحب ہے تو یہ صرف ایک جرم نہیں منتا پاکستان پینل کول ایٹین سکسٹی کے تین سو اکیس دفعہ کے مطابق قتل بس سبب ہوایوہ وداوٹ اینی انٹینشن یعنی ارادہ نامی ہو کاؤز ڈیتھ آف کورس حام تو یعنی اگر ارادہ نہیں ہے کسی کو مارنے کا بھی اور کوئی مر گیا تو یہ قتل بس سبب ایک اور دفعہ بھی ہے وہ اب ٹائم آپ بتا رہی ہیں کہ کم ہے تھوڑا مختصر ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں قتل شبہ احمد اس سارے کا مطلب یہ ہوا کہ تازیرات پاکستان میں جو مختلف ریلیٹڈ جرائم ہیں ان کے لیے دفعات موجود ہیں اور اگر حکومت سنجیدہ ہے تو وزیر کو وزارت کبھی تو چھوڑنی ہے صحیح کبھی تو جانا ہی ہے استفعہ دینا عزت کا کام سمجھا جاتا ہے چلے ٹھیک بابے صاحب بہت ہی سیرا حاصل گفتگو کی ہم نے اس پر اور بلا شک ایک گھنٹہ پہلے وہاں سے کراچے ایکسپریس تو گزرتی ہے لیکن اس کے بعد آپ اس سے بھی سرف نظر نہیں کر سکتے وزیر ریلوے صاحب سے مخاطب ہے کہ مسلسل معاینہ ان ٹریکس کا توجہ دینی چاہیے ریلوے لائنز کی اوپر اور ایک ٹرین گزر گئے اس کے بعد جیسے کہ بابا صاحب نے کہا دوبارہ ضرور دیکھا جانا چاہیے چیک ان کنٹرول ہوگا تو پھر اس طرح کے واقعات پیش نہیں آئیں گے بابا صاحب ایک توفے کا میں نے ذکر کیا تب پروگرام کی آغاز میں سعودی عرب نے ایک توفہ دیا ہمیں ایک اشاریہ پانچ عرب ڈالر کا وہ کہاں گیا کشکول جو ہے وہ بدستور موجود ہے ہمارا اچھا یہ توفے والی بات ہم کر لیتے ہیں آج آئی ایم ایف کی بات بھی میں نے کرنی ہے کال ہم نے وعدہ کیا تھا وہی جو ہمارا کشکول حرق موجود رہتا ہے کشکول تو اب وہ کلومیٹروں میں چلا گیا کشکول کسی زمانے میں تو اتنا سا تھا یہاں لٹکانے والا فقیر لٹکایا کرتے تھے اب تو کشکول ہی کشکول ہے باقی کچھ نظر نہیں آتا تائر اللہوتی بچارہ پاکستان ٹھوڑ گیا ہے یہاں ہوتا تو بولتا کوئی لہراتہ علامہ اقبال کی کوئی اور نظم اور اس کے بعد ہم سنتے اس کو تائر اللہوتی کو لیکن وزیراعظم صاحب تو تائر اللہوتی بھی نہیں ہے اس لیے ان کی طرف اشارہ نہیں ہے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تائر اللہوتی جو تھا وہ اٹ گیا اب ایک میشت کی جو خراب صورتحال کو کبر کرنے کے لیے عساق دار صاحب نے ایک بڑی بھرپور پریس کانفرنس کی تھی اس وقت ان کا ڈائلاؤگ چال رہا تھا کہ ریٹ سو پہ جائے گا یا نہیں جائے گا یہ کہہ دیتے ہیں کسی قیمت پہ ہم جانے ہی نہیں دیں گے سو پہ کنٹین کریں گے آج سو سے اوپر ہے لیکن عساق دار اس پہ نہیں بولتے ڈالر کا ریٹ ایک سو تین روپے کے قریب ہے کچھ زیادہ ہے یا اتنا ہی ہے تقریبا اچھا اس وقت یہ کہا گیا کہ ایک دوست ملک نے ہمیں کرزہ نہیں بلکہ ایک توفہ دیا ہے ڈیڑھ عرب ڈالر وجہ نہیں بتائی گی کہ دوست ملک کیوں مربان ہوا اور کیا مانگا ہے اس کے عوض کوئی توفہ ایسا نہیں ہوتا شادی میں توفہ دیا جاتا ہے اس کے جواب میں توفہ آتا ہے آپ ویسے کسی کو گفٹ دیں تو اس کے جواب میں ایک ڈینر ہو جاتا ہے تو دیر ایس نو فری لنچ انگریزی میں کہتے ہیں اور دیر ایس نو فری کپ اف ٹی انگریزی میں کہتے ہیں کہ چائے کا کپ اور جو دن کا کھانا ہے مفت نہیں دیے جا سکتے لیکن یہ مفت آگیا ہم مانتے ہیں جی کہ مارچ دوہزار چودہ میں یہ پیسے ہمیں برادر اسلامی ملک نے مفت دے دی چلے یہی تسلیم کر لیتے ہیں جو حکومت کری ہے اس وقت سے لے کے آج تک کسی جگہ آن ریکارڈ وزیر خزانہ نہیں آسکے کہ یہ پیسے کس پروجیکٹ میں کس منصوبے پر کہاں ڈالے گئے اور کتنے خرچ ہوئے کہا یہ گیا تھا کہ ہم فلان ریاستی فنڈ میں اس رقم کو ڈال دیں گے اس کی تفصیل بہتر یہ ہوگا کہ سمدھی صاحب ہم پہ نہ چھوڑیں کہ ہم بتائیں لوگوں کو کہ یہ پیسے کہاں گئے ہم ہمیں تھوڑا آئیڈیا ہے کہ یہ پیسے کہاں گئے پیسے کہاں گئے لوگ پوچھیں ترکی گئے جدہ گئے دبائی گئے کہاں گئے دیکھیں جدہ ترکی اور دبائی اور انگلینڈ سے پہلے ان کو موقع ملنا چاہیے بینفٹ آف ڈاؤٹ ملنا چاہیے وہ بتا دیں کہ یہ پیسے یہ جو ڈیڑھ عرب ڈالر تھا یہ تھوڑے سے پیسے نہیں ہے اور ہر جو تفاہت ہے اس کی پھر ایک قیمت ہوتی ہے خواہ وہ وہ جو نیکلس ہے وہی آئے یا ہار آئے اس کی پھر ایک قیمت ہے نا صحیح ٹھیک ہے یہاں پی ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے بریک سے جب ہم باپس آئیں گے تو ہماری ہاکی کے لیے ہم نے بڑی آواز اٹھائی تھی اور ہاکی ایک اور سے عباب رقم ہو گیا کیا ہوا اور اس کے بعد کس طرح کا نوٹس لیا گیا اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے موسیقی 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 ہاکی کے ایک اور سیاہ باب کا ہم ذکر ذرا کرتے ہیں اس دفعہ ہاکی ہماری گرین شیئرٹس جو ہے وہ آپ کو اولیمپکس میں پہلی بار نظر نہیں آئیں گی اس سے پہلے ہم نے اس علمیہ کا ذکر کیا تھا ہم نے کہا تھا کہ ازلان ہاکی ٹورنمنٹ سے پاکستان جو ہے اب باہر ہے کیونکہ ہمارے اخراجات ہی نہیں ہے ہم پیسہ ہی نہیں رکھتے بابر صاحب ذرا اس پہ آپ اپنی کومنٹس دیجئے اور ہم ضرور دکھائیں گے ناظرین کو کہ ہم نے اس وقت کیا کہا تھا اور اب جو صورتحال کریئٹو ہے وہ یقیناً اسی کا نتیجہ ہے دیکھئے میں تو کہتا ہوں اور ہاکی ٹوٹ گئی پھر حکومت جاگ گئی سے پہلے والے وزیراعظم جنہوں نے کچھ نہیں کرنا ہوتا وہ آپ پارا میں پکوڑوں کی دکان پہ ملتے ہیں نوٹس پہ ان کے جانے کے بعد اتنی اتنی بڑی ٹوکرییں ہیں کینگ سائز کی ہمارے کشکول سے بھی بڑی ٹوکرییں ہیں جن میں یہ سارے نوٹس پہنکے جاتے ہیں یہ صرف لوگوں کے زخموں پہ تھوڑا سا نمک ڈالنے کے لئے نوٹس لیا جاتا ہے کوئی سیریز کام نہیں ہوگا میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں پہلے کب ہوا ہے ہاکی میں ان کی دلچسپی کیا تھی وہ جو بات جس گفتگو کا آپ ذکر کر رہی ہے نا وہ ویسل بلوئنگ ہم نے کی تھی بلکل ہم نے ہاکی کی زبوحالی کا ذکر کیا تھا بلکہ ناظرین کو دکھا بھی دیتے پہلے اور اس گفتگو کو آگے بڑھاتے یہ ناظرین ذرا سنیے گا جسے سب سے زیادہ چار دفعہ ہاکی ورلڈ کپ کھیلا ہوا ہے لیکن بدکسوٹی کے ساتھ ہم بار ہیں ہر چال سال کے بعد ہونے والا جو اولیمپک کا مقابلہ ہے پاکستانی ہاکی ٹیم کو جیتے اکتی سال گدر گئے اور ایشین گیمز جیتے ہمیں چار سال گدر گئے ہر سال ہونے والا ازلان شاہ ہاکی ٹورنمنٹ جیتے بھی ہمیں بارہ سال گدر گئے ہم آپ کو پیسے دینے کے لئے تیار ہیں شاید پاکستان کے حکمرانوں کو اس خط سے ندامت ہو اور وہ حاکی پر توجہ دیں جی ورلڈ کپ جیتے گیارہ سالوں کے ریز بار تو وابر صاحب ہم اولیمپک سے ہی باہر پہلی بار باہر ہو گئے اور پھر بھی ندامت تو نہیں ہوئی ہمیں تو بہت ندامت ہے قوم کو تو ہمیشہ ندامت ہوتی ہے قوم کو ہمیشہ ہزیمت ہوتی ہے قوم کو ہمیشہ تکلیف ہوتی ہے لیکن یہ جو اقتدار اور اختیار کے سنگھاسن کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے نیچے اور مجھے یہ بھی یقین ہے کیا پتہ وزیراعظم بیچارے معصوم آدمی ہیں اور اتنے مصروف ہیں ان کے پاس اتنے اور کام ہیں ان کے پاس یہ وقت ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی نوٹس نوٹس لیں نہیں بابا صاحب اب تو نوٹس لیا ہے اب تو کچھ ہوگا میرے کیا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ انہوں نے نوٹس لیا یہ نیچے بیٹھا ہوا جو عملہ ہے نا اس نے کہا کہ بڑی بیشنگ ہو جائے شام کو میڈیا میں تو آئیے نوٹس لے لیتے ہیں ذرا یہ وہ والا نوٹس ہے یہ وہ والا نوٹس وہی پکوڑے والا پارے والا نوٹس ہے جو میں نے پہلے آپ کو بتایا اچھا ایک اس کا اور پہلو بھی ہے اگر حکومت سنجید ہے ہم ہمیشہ کسی نہ کسی طریقے سے وے فاورڈ ضرور بتاتے ہیں مسائل کی نشاندہی جو قومی مسائل کی نشاندہی کے ساتھ یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ایک راستہ بھی موجود ہے ہم نے راستہ یہ اپریل میں ہم نے بتایا تھا اس وقت ہم جولائی میں حکومت اگر اس راستے پر چل پڑتی تو تین مہینے کے اندر کم از کم ہم وہ اپنی حیثیت برقرار رکھ سکتے تھے کہ ہم مقابلے میں شریک ہیں ہم دوڑ میں شامل ہیں ہماری ہاکی ابھی ٹوٹی نہیں اب ہاکی ٹوٹنے کے بعد جو ہاکی فیڈریشن ہے اس کو توڑنے سے پہلے وزارت توڑیں نا جی آپ اس کو توڑنے سے پہلے وہاں سے بیوروکریٹ نکالیں آپ اس کو توڑنے سے پہلے آپ اپنی میٹرو کا ایک چھوٹا سا کھمبہ توڑ دیں پیسے ہاکی کو دے دیں ایک سال کا ٹائم دے دیں جس طرح سے جرمنی کے ہاکی ٹیم کو سپانسیشپ ملتی ہیں آپ گورنمنٹ کے ادارے اس کے پیچھے لگائیں سپانسیشپ دیں ہاکی کے کھلاڑیوں کو جس طرح ساری دنیا میں نوکری ملتی ہیں ان کے کلب اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں اس طرح سے یہ آپ کریں پھر اگر ہاکی آپ کو مایوس کرے مجھے مایوس کرے قوم کو مایوس کرے تو ہم اس سے گلا کر سکتے ہیں جس شہر میں پانی نہیں وہاں کہتے ہیں میٹرو پیو جس شہر میں روٹی نہیں وہاں کہتے ہیں جنگلہ کھاؤ اور جس شہر میں صحت کی سہولت نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ سریعہ آپ کو صحت مند کر دے گا اگر قومی ترجیہات یہ ہیں تو کچھ جس طرح پہلے نہیں بچا کرکٹ نہیں بچا ہاکی نہیں بچی ہمارا جانگیر خان ہمارا اطلس خان وہ وہ ہمارے کھیل جو پاکستان کا ایک عالمی چیرہ تھے اب ہمارا تعریف ہی ہو گئے کہ پاکستانی حکمرانوں کے دنیا کے سارے بینکوں میں پیسے پڑے ہوئے ہیں پاکستانی حکمران دنیا کے سارے سیاتی مقامات پہ ان کی جائدہ دیں اور پاکستانی حکمران پاکستان کو ایک معاشی چراغا سمجھتے ہیں جہاں چرنے کے بعد وہ آئی ایم ایف سے کرزہ طلب کرتے ہیں اور کرزے کے پیسے بھی قوم کو نہیں پتا لگتا کہ وہ کہاں گئے اس پہ بھی ہم بات کریں گے آج کہ کرز جو لیا جا رہا ہے قوم کو بتایا گیا کہ اٹھارہ اشاریہ دو عرب سے زیادہ ڈالر ہو گئے اصل میں کیا ہوا وہ کہانی میں آج بتانا چاہتا ہوں اصل میں پاکستان کے ساتھ کیا ہوا کیا اچھا دو صرف پہلو سامنے رکھتا ہوں پہلا پہلو یہ ہے کہ پاکستان کی میشت دوب رہی ہے اس وقت کہتے ہیں نا کہ یہ دیکھئے ساڑھے چار نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اب میں فگرز دے دیتا ہوں فیکس دے دیتا ہوں آپ کو کہ میشت جو ہے اس کی برامدات اصل طاقت ہوتی ہے جو چیزیں ہم باہر بیشتے ہیں اور ہمارے پاس ایک سٹائل ایک سٹائل میں بھی انہوں نے اپنے پسندیدہ اور نا پسندیدہ کا قصہ شروع کیا بجلی والوں نے گیس والوں نے یہ جو روان مالی سال ہے یہ سال جو چل رہا ہے بیس سو پندرہ کا اس کے ابتدائی گیارہ مہینے میں ایک ارب بائیس کروڑ پچیس لاکھ اٹھانوے ہزار ڈالر ہماری برامدات کم ہو گئی ہیں کہاں سے پیسے آئے جی قرض کے پیسے لے کے آپ کہیں گے ہمارے پاس اٹھارہ اشاریہ اتنے ارب ڈالر ہوگی یہ اٹھائیس ارب ڈالر بھی ہو جائیں تو یہ آپ نے واپس کرنے ہیں آپ کو پتا ہے آپ نے کبھی بتایا کہ اس کے اوپر ہمیں سود کتنا دینا پڑتا ہے آپ نے کبھی قوم کو بتایا کہ سود اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے قرآن کریم کی ایک واضح نص کے مطابق اگر آپ کو اس میں دلچسپی ہے سود کا خاتمہ کرانا چاہتے ہیں نیگوسیٹ کرنا چاہتے ہیں عالمی داروں سے کہ ہمارے ملک میں سود غیر اسلامی ڈکلیر ہو گیا ہم وہ آپ کو واپس نہیں کر سکیں گے ہم مادرت کرتے ہیں تو حکومت کیوں نہیں اپنی اپیل بھی ڈراؤ کر لیتی فیڈل شیئت کورٹ میں حکومت کیوں نہیں سود کے فیصلے پر عمل درامت ہے اور یہی حکومت تھی جب اپیل فائل کی گئی تھی سپریم کورٹ میں جب فیڈل شیئت کورٹ نے اس کو غیر اسلامی ڈکلیر کیا تھا ایک پہلو برامدات نیچے جا رہی ہے ٹیل اپ دو موپر سر نیچے اب دوسرا ذرا دیکھ لیجئے گا دوسرا ہے بیرونی سرمایہ کاری بیرونی سرمایہ کاری وہ ہوتی ہے جو انڈیپنڈنٹلی پاکستان کے لوگ اندر آ کے اٹریکٹ ہو جائیں اور کہیں کہ جناب ہم پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں کل دکھایا جا رہا تھا کہ بلومبرگ نے کہا کہ پاکستان دنیا کے دس ترقی آفتہ ممالک کوئی حد ہوتی ہے یار خوش احمد کی بھی اور کوئی حد ہوتی ہے حکمرانوں کی چاپلوسی کی بھی جو نیچے بیٹھی بیورکریسی ہے میں اس کو کہہ رہا ہوں یہ کیا کہا ان کو بتاتے رہتے ہیں اور گیارہ لوگوں کے نام لیے تھے وزیر خزانہ نے کہ جی ساری دنیا کہہ رہی ہے پاکستان اوپر جا رہا ہے اور رمضان میں پاکستان کے عوام قبر کے قریب پہنچا دیئے گئے ہیں اچھا پھر کیا ہوا ایک ارب اکیس کروڑ باون لاکھ ڈالر جو بیرونی سرماکاری ہے یہ ایک مؤسس دریہ ہوتا ہے دوسرا جو برامداد کے علاوہ وہ گر گئے ہیں پاکستان میں یہ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ تو تین ارب کے قریب تو یہ ہیں اور جو مہینے چل رہے ہیں آگے آنے والے ہیں ان میں بھی یہی حال ہوگا اور چار ارب ڈالر جو ہے یہ بیرونی ملک سے جو کرزے لیے گئے جس کی وجہ سے اٹھارہ ارب والی بات کی جا رہی ہے آپ یہ چار ادھر سے آئے اور تین ادھر سے نکل گئے بیچھے کتنے رہتے ہیں لوگ حساب لگا لیں میں نے پہلے کہا تھا بجٹ کے دوران بھی میں نے کہا تھا کہ لفظوں کا حیر پھر پاکستان کی بزارتیں خزانہ قوم کے ساتھ کر رہی ہے ایک دن یہ سارے پکڑے جائیں گے یہ اعترافی بیان دیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم نے غلط کیے تھے یہ سارے کے سارے فگرز فج کیے تھے اور اس روایت کا بانی پاکستان میں تھا شوکت عزیز اسی کے لگائے ہوئے سارے لوگ بزارتیں خزانہ میں بیٹھے ہیں نام نکال کے آپ دیکھیں ملکل سیئے اور آئی ایم ایف کے ان کرزوں کا جو نتیجہ بھگتی ہے وہ عوام بھگتی ہے اور جو نئی شرائط سامنے آتی ہے ان کی صورت میں ہم جو بے تہاشا ٹیکسز ادا کرتے ہیں انہی میں سے نئے ائر ٹیرف ٹیکسز بھی ہوں گے جو ابھی انٹرڈیوز کیے جائیں گے ان بجلی کی جو تقسیم کار کمپنی سے ان کی جانب سے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا بھگتی سارا کچھ عوام ہے ناظرین یہاں پہ بریک لیں گے بریک سے واپس آئیں گے تو پھر حکومت کے ان رمضانی وعدوں کا ذکر کریں گے جو بتایا گیا تھا آدھا مہینہ تو گزر گیا رمضان المبارک کا اب کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارا خاص سیگمنٹ ہوتا ہے تلاشی گمشدہ اور آدھا تلاشی گمشدہ میں ہم نے جیسے کہا بریک پہ جانے سے پہلے وہ وعدے جو رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے حوالے سے کیے گئے تھے اس مقدس ماہ کے حوالے سے بابر صاحب وہ تمام وعدے کہاں گئے کون سے وعدے تھے ذرا عوام کو یاد دیکھتے ہیں پانچ وڑے وعدے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی کنٹرول ہو جائے گا وعدہ خلافی ہوئی پاکستان میں کھانے پینے کی چیزیں سستی ہوں گی مہنگی نہیں ہونے دیں گے ہم نے نہیں دیکھی تیسرا وعدہ پاکستان میں کوئی حکومت غریبوں کی اوپر نیاب بوجھ نہیں ڈالے گی اچھا ایسا ہوا پیٹرول بجلی اور ابھی مزید آ رہا ہے yet to come گیس اور جو بجلی ہے اس پہ میں رکھ کے کہہ دیتا ہوں کہ ساتھ سے زیادہ نیٹ ایکس اس وقت تین دفعہ جی ایس ٹی بجلی کے بل میں ایک ایک یونٹ پہ لگ رہی ہے اور وہ اس میں صرف ایک ٹیکس جی ایس ٹی ہے وہ 51% اس بل کا بنتا ہے صحیح اور پھر جو چوتھا کہا گیا تھا کہ سستے رمضان بازار وہاں اعلیٰ ترین میار ملے گا نو نمبر چیزیں بھی وہاں پہ سستی نہیں ہیں اور جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں ان کے اوپر مختلف ٹی وی چینلز نے سروے بھی کنڈکٹ کی ہیں فوٹیجز موجود ہیں انٹرنیٹ کھول کے دیکھ لیجئے گا ہر جگہ چینی بھی نمبر دو ہر جگہ آٹا بھی نمبر دو یعنی جس کو اللہ کا نور کہتے ہیں جن چیزوں کو ان میں بھی ملاوٹ کی حد ہو گئی ملاوٹ کرنے والوں سے مہنگائی کرنے والوں سے میں اپنی زبان میں نہیں بلکہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کے فرمان کی زبان میں بات کرنا چاہتا ہوں فمن غشہ فلیسہ منہ جس نے ملاوٹ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم میں سے نہیں ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہم میں سے نہیں ہے ملاوٹ کے پیسوں سے جو مرضی باتیں کرے جو بردی قربانیاں کرے جو مرضی ریاستیں کرے میں فتوہ نہیں دے سکتا خود سوچے کیا کر رہا ہے صحیح بابر صاحب عوام کی آواز بھی پہنچائے دیتے ہیں وہ تمام باتیں جو ہمارے لوگ کہنا چاہتے ہیں اس پروگرام کے توسط سے ضرور موظم سلطان صاحب سے ہم شروع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پٹواری عوام پر ہاوی پورے لیا سٹی پنجاب میں پرادو رکھی ہوئی ہے ہمارا خون چوس چوس کر کوئی نام لکھ دے دے تو ہم کسی کو کہہ سکتے تھے لیکن لیا ڈسٹک ہے رعوف کلاسہ سنیں گے تو وہ بھی بولیں اور نام تو پتہ کریں وہاں سے ذرا علی شیخ ہے جی انہوں نے کہا کہ پنجاب پولیس کانسیٹیوٹڈ فر سیکیریٹی تحفظ نہیں ہو رہا اور ایک اور ہیں ہمارے دوست علی شیخ کے بعد بلال خان جی یہ کہتے ہیں انہوں نے مری کی ایک مشہور جگہ ہے اب تو یہ ٹاؤن ہو گیا ہے فگواری وہاں کا ذکر کیا کہ سر ان گورنمنٹ کالج فر ویمن فگواری مری دی گرلز آف ایف ایسی ان بی ایسی ہیو نو چیرز ٹو سٹ ان کلاس یہاں سے دو وزیریں جی ایک وہ جن کی وجہ سے گیس کے پائپ لائنوں میں سی ٹی ایم بچتی ہیں اور دوسرے جو وزیر ہیں وہ پنجاب کے وزیر ہیں وہ بھی در توجہ دیں اشفاق سرور صاحب آپ سے کہہ رہا ہوں فگواری در تسانہ گرایا گچی در تکی کی نا نا تھا کیا ہونا پیا فیضان امیر صاحب ہیں دی جوڈے آئے گوٹ الیکٹرسیٹی بل آف روپیز فائیو تھاؤزنڈ ٹو ہنڈرڈ فیفٹین اور ریلی امیز دیت گورنمنٹہ پاکستان گیو جس سیونٹی ٹو روپیز سبسیڈی دس سبسیڈی ریلی شیم فل آپ کو مبارک مہنجی بہتر روپے سنبھال کے رکھیے گا عرفان عارف صاحب ہیں کہتے ہیں کہ پاکستان دنیا کے ٹاپ ٹین ممالک میں آ گیا ہے کیا یہ میٹرو بس ایکسکلوسیو لوڈ شیڈنگ یا پندرہ سو اموات کی وجہ سے ہے یہی وہ فراڈ ہے جو کرتی ہے بیروکریسی حکمرانوں کے ساتھ جس کا تھوڑی دیر پہلے ہم نے اظہار کیا تھا اس پہ یہ ٹویٹ ہے شیخ نومان ناصر صاحب کہتے ہیں کہ حکومت سندھ اور شاہ صاحب الطاپ حسین صاحب کو تو آپ کی بات سمجھ نہیں آئی میری بات تو آپ سمجھ جائیں کہ پندرہ کراچی ملیر میں تین سال سے دو پل زیر تعمیر ہیں کل کسی کو بھیجیے ان کی تعمیر میں تاخیر دور کروائیے نائم المانی بلوچ کہتے ہیں گورنمنٹ شوئنگ اس ڈریمز آباؤٹ سی پی ای سی این گوادر جیسٹڈے مائے کزن شوٹ ڈیٹ دیر واز ارننگ دیر دیٹ سو گوادر ویل پراغرس ان کو کہتے ہیں جی کہ گوادر میں سیکیورٹی نہیں ہے آج کل بلوچ صاحب آپ کے بلوچستان میں ایک ڈاکٹر ڈالر صاحب کا بڑا ذکر ہے ہمیں کسی نے سٹوری بھیجی ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے لیکن سیکیورٹی آپ کا آپ کے خاندان کا حق تھا آپ کے کزن کی وفات کا ہمیں بہت دکھ ہے دنیا ٹی وی کی طرف سے اور ہماری ٹیم کی طرف سے آپ افسوس بھی قبول کیجئے اور ہماری امدردیاں آپ کے ساتھ ہیں نبیل زمان صاحب کہتے ہیں پلیز ٹیل آس دی وے ٹو ڈیلیو با میسیج ٹو خادمِ آلہ وہ کہتے ہیں طریقہ بتا دیں خادمِ آلہ کے پاس پیغام پہنچنے کا کہ لوگوں کو تو چاہیے تعلیم ہیلت صحت کی سہولت الیکٹریسٹی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ اور بجلی کی فراوانی اینڈ وارٹر پینے نہانے اور زراعت کا پانی نوٹ آ میٹرو یہ آپ کا خیال ہے ہم نے ان تک پہنچا دیا تینکیو جی ناظرین آپ لوگ کے یہ ٹوئیٹس آپ لوگ کے یہ پیغامات عوام کی جو آواز ہے وہ ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ عوام یقیناً جال چکی ہے آج کی پروگرام کا وقت ختم ہوئے انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے کل تک کے لیے آپ سے اجازت دیں گے اور بابر صاحب رمضان مبارک کا مقدس مہینہ اور ناتیہ کلام آپ کی ایک ادا پر قربان سارے رشتے یا آقا آپ تو مجھ کو ماں اور باپ سے بڑھ کر پیارے یا آقا تھم جاتی ہے درد کی بارش گوجل کب دل رہتا ہے غم کا مارا جب بھی تجھ کو آن پکارے یا آقا کشتی ہے منجدھار میں کوسوں دور ہے ساحل نظروں سے ایک شفاعت تیری سب کو پار اتارے یا آقا امت کی بخشش کی خاطر تُو نے کتنے درد سے ہے امت کی بخشش کی خاطر تُو نے کتنے درد سے ہے میں نے بھی سب اپنے آنسو تجھ پر وارے یا آقا سلاللہ 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 ایک یہی تو کلمہ ہے جو کام سوارے یا آقا جتنے بھی یہ پھول کلے ہیں دل دھرتی کے آنگن میں تیری ہی تو الفت کے یہ رنگ ہیں سارے یا آقا آپ کی ایک ادا پر قربان رشتے سارے یا آقا آپ تو مجھ کو ماں اور باپ سے بڑھ کر پیارے یا آقا یا آقا توفیق دے اس قوم کو اور امت کو کہ تیرے راستے پہ چلے تیری طرح سے زندگی گزارنے کی کوشش کرے اور تیرے فرمان ان کو ایمان اور ایکان اعتماد اور اعتقاد کے ساتھ قبول فرمائے